السلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد سبحر ارشد آج ہم کلاس پسٹیئر ایکسرسائز نمبر تھرٹین پوائنٹ ٹو قویچن نمبر نائن کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں قویچن کچھ یوں ہے ٹین انورس 3 آور فور پلس ٹین انورس 3 آور فائپ مائنس ٹین انورس 8 آور نائنٹین ایس ایکول ٹو پائے بائے فور ہے سٹوڈنٹس اگر ہم غور کریں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر تو ہمارے پاس یہاں پر ٹین انورس کے تین فنکشنز ہیں اب ان 3 فنکشنز میں سے ہم پہلے دو فنکشنز پر فارمولا یوز کریں گے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو ویلیو آئے کی اس کو پھر تھرڈ ٹین کے ساتھ ملا کر اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کریں گے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس اگر ہم اس فنکشن پر غور کریں تو ہم پہلے پلس کے ان دو فنکشنز پر اڈیشن کا فارمولا یوز کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اڈیشن کا فارمولا ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ٹین انورس اے پلس ٹین انورس بی اس ایکول ٹین انورس اے پلس بی اوور ون مائنس اے بی یہاں سے ہمارے پاس یہ اے ہوگا اور یہ ہمارے پاس بی ہوگا ہمیں ان کی ہمیں ان ویلیوز کو اس فارمولے کے اندر پوٹ کرنا ہوگا جب ہم نے پوٹ کیا تو ہمارے پاس اے کی جگہ تری اوور فور پلس بی کی جگہ تری اوور فائی اور سیم اسی طرح دنومینیٹر کے اندر ون مائنس تری اوور فور انٹو تری اوور فائی جبکہ یہ مائنس ٹین انورس اے ٹوور نائنٹین ایز ایز ساتھ آگیا یہ ساتھ چلتا جائے گا اس کو ہم سولف کرتے جائیں گے یہ ساتھ میں چلتا جائے گا اور لاسٹ پر جب دوبارہ سے دو ویلیو ہمارے پاس آئیں گی تو ہم ان پر ایک فارمولا دوبارہ سے لگا دیں گے اب ہم ان کا ایل سیم لیتے ہیں اوپر ایل سیم ٹوینٹی آگیا اور جب ہم اس کو مزید سولف کریں گے تو ہمارے پاس یہ فیفٹین پلس ٹویل ایڈ ہو کر ٹوینٹی سیون اوور ٹوینٹی آ جائے گا جبکہ نیچے ایل سیم لیں گے تو ٹوینٹی مائنس 9 آئن Technی آ جائے گا یہ ٹوینٹی یہ ٹوینٹی اس ٹوینٹی سے کینسل ہو جائے گا تو جسٹ ہمارے پاس ٹوینٹی سیون اوور الیون بچ جائے گا تو وہ ہم یہاں پر لکھتیں گے تو ہمارے پاس اب ایک نیو فارم بن چکی ہے اس قویچن کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 10 inverse 27 over 11 minus 10 inverse 8 over 19 ہے اب یہاں پر minus کا فارمولا use ہوگا فرق صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پلاس تھا تو یہاں پلاس اور یہاں منس تھا اب یہاں منس ہے تو اوپر منس آئے گا اور نیچے پلاس آ جائے گا بارہ سے values کو put کر دیتے ہیں ایک ہی یہاں پر value of 27 over 11 ہے جبکہ b کی value 8 over 19 ہے تو وہ ہم نے put کر دی a اور b کی جگہ پر اور اسی طرح سے denominator کے اندر بھی اب یہاں پر lcm لیں گے تو جسٹ ہم ان کو multiply کر دیں گے تو ان کا lcm آ جائے گا lcm اس کا 209 آ گیا اور یہاں پر 513 minus 8a اور یہاں پر denominator اور denominator کو آپ سے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ یوں فارم بن کی اس question کی اب نیچے lcm لے لیں گے اوپر یہ minus ہو جائے گا 513 minus 88 کو جب کریں گے solve تو 425 آ جائے گا over 209 تو پہلے سے ہی موجود تھا جبکہ یہاں سے lcm لیا تو ہمارے پاس 209 plus 216 آ گیا اب یہاں سے کیا کیا ہم نے یہاں سے 209 کو 209 سے cancel کر دی یہاں سے 209 کو جبکہ یہ double fraction تھا تو دونوں denominator آپس میں cancel ہو سکتے ہیں تو یہ cancel ہو گئے تو یہاں پر آ گیا 425 as it is اور 209 کو جب 216 کے ساتھ add کیا تو وہ بھی 425 آ گیا اب یہاں پر یہ cut جائیں گے cut کر 1 آ جائے گا کیونکہ same ہے آپ کو پتہ ہے کہ 10 inverse 1 pi by 4 یا 45 degree equal ہوتا ہے اصل میں یہی ہمارے پاس right hand side تھی تو ہم اس کو کچھ یوں لکھیں گے کہ 10 inverse 3 over 4 plus 10 inverse 3 over 5 minus 10 inverse 8 over 19 is equal to pi by 4 کے ہے تو students یہ ہمارے پاس question solve ہو چکا ہے اب ہم اسی exercise کے question number 10 کی جانب چلیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ sine inverse 4 over 5 plus sine inverse 5 over 13 plus sine inverse 16 over 65 is equal to pi by 2 تو ہم نے left hand side کو solve کر solve کرنے کے بعد اس کا جبی answer pi by 2 آ جائے گا تو ہم لیتے ہیں left hand side اب یہاں پر 3 values ہیں یہاں پر 3 values میں سے پہلی 2 values ہیں پہلے ان پر ہم لوگ formula use کریں گے اور اس کو solve کرنے کے بعد ہم اس کی third value کو بھی ملا لیں گے ساتھ میں تو ہم formula کونسا use کریں گے sine inverse کی جب دو values کو plus کرنا ہو تو ہمیں یہ formula use کرنا پڑتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں just values کو put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس a ہے یہ ہمارے پاس b ہے اور یہ جو third value ہے اس کو ہم نے as it is ساتھ رکھنا ہے a کی جگہ a کی value put کر دی b کی جگہ b کی value put کر دی اور اسی طرح سے b کی جگہ پھر 5 over 13 اور a کی جگہ 4 over 5 put کر دیا اب ہم اسے simplify کرنا ہے اور یہ ساتھ چلتا جائے گا simplify کرنے میں کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر اس کا scale open کر لیں گے 5 scale 25 آ جائے گا 13 scale 169 آ جائے گا 4 scale 16 آ جائے گا اور 5 scale 25 آ جائے گا اب اس کا ہم لوگ lcm find کریں گے یہاں پر الگ سے کریں گے یہاں پر الگ سے کریں گے اب lcm لیا تو ہمارے پاس 169 آ گیا 169 minus 25 یہاں پر 25 lcm تا 25 minus 16 آ گیا جب ان کو minus کیا تو 1 double 4 آ گیا اور جب 25 minus 16 کو minus کیا تو 9 آ گیا اب ہم کیا کریں گے ہم ان کا scale root find out کریں 144 scale root کس کی equal ہوتا ہے 12 کے equal ہوتا ہے اور 169 کا scale root ہمارے پاس 13 کی equal ہوگا اور as it is 3 scale root is equal to 3 over 25 scale root is equal to 5 ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ nominator اور denominators کو آپس میں multiply کر دیں گے اور جب 12 کے ساتھ multiply ہوگا تو 4 8 آ جائے گا اور 13 جب 5 کے ساتھ ہوگا 65 آ جائے گا ایسے ہی as it is ہم لوگ اس کے ساتھ یہی عمل دہرائیں گے یہاں پر 15 over 65 آ جائے گا اب ان کا چونکہ denominator دونوں کے سیم ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کا ہم LCM لیں گے اور یہاں پر 65 بھی LCM آئے گا دونوں کا جسٹ یہاں پر 48 plus 15 آ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان کو add کر دیں گے تو 48 plus 15 over 65 یہ 63 آ جائے گا over 65 یہ as it is ساتھ آ جائے گا اب ہم فارمولا use کریں گے again چونکہ یہ دو values بن گی تھی تو اگر ہم دیکھیں گے فارمولا وہی use ہوگا جو ہم پہلے کر چکے ہیں values put کر دی ایک ہی جگہ 63 over 65 جبکہ بی کی جگہ 16 over 65 put کر دی اب ہم scare find کریں گے تو 256 over 4 225 آ جائے گا یہاں پر 3969 اور یہاں پر 4225 آ جائے گا LCM find out کریں گے تو ہمارے پاس کچھ values آ جائیں گی اور اس کے بعد ہم لوگ minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس value آ جائے گی یہاں سے اس کو minus کریں گے یہ آ جائے گی اب 3969 کا جس کے root ہے وہ ہمارے پاس 63 کے پر آ جائے گا اور denominator کا جس کے root تھا وہ 65 کے پر آ جائے گے ایسے ہی ہمیں یہاں سے یہاں سے scale root find out کر لیں اس کے بعد denominator numerator کو multiply کریں گے جب numerator کو کیا تو یہ value آ گی یہاں سے اور جب اس کے numerator کو کیا ہمارے پاس 256 as it is ہم لوگوں نے نیچے والی values کے ساتھ out کریں گے تو چکہ value same ہے اس لیو اوپر values آپس میں add ہو جائیں گے یہ دونوں plus ہو جائیں گے یہ دونوں values plus ہو جائیں گے تو 4 double to 5 آ جائے گا تو یہ same values آگی اوپر نیچے دونوں تو یہ cut out ہو جائیں گے جب cut out ہو جائیں گے تو یہاں پر just 1 بچ جائے گا اب sine inverse 1 کس 5 over 13 plus sine inverse 16 over 65 برابر ہمارے پاس 5 by 2 کے students امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان دو questions کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ